اوزباللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم نو اسٹارٹ ٹاپک میتھمیٹس کلاس نائنٹ رو میٹرکس تو آج ہم رو میٹرکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ رو میٹرکس کہتے کس کو ہیں اگر آپ کی انٹریز ہوریزنٹل وے میں رائٹ کی گئی ہے تو اس کو ہم رو میٹرکس کہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوریزنٹل جو ہے اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں اور اس کی اگزیمپل بھی دسکس کرتے ہیں نو اب ہوریزنٹل کے ہم جو ہے نیچے یہ دیکھے اگزیمپل دی گئی ہے جیسے ون ٹو تھری یہ ہماری رو ہے رو ون یا ہوریزنٹل جو ہے اسے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نمبرز کو لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے ہم اس کو لکھتے ہیں تو یہ آپ کی ہوریزنٹل وے ہوتا ہے اور اسی کو ہم رو میٹرکس بھی کہتے ہیں فار ایزیمپل اگر ہم اس کو فائی فور اب یہ دیکھے لیفٹ ٹو رائٹ ہے تو یہ ہماری جو ہے رو میٹرکس کی ایزیمپل ہے اسی طرح ایک نیچے بھی ایزیمپل دی گئی ہے ون فائی فور تری تو یہ ہماری جو ہے رو میٹرکس کی یہ بھی ایزیمپل نمبر تھری ہے یعنی اگر آپ انٹریز کو لیفٹ ٹو رائٹ ہم ان نمبرز کو لکھیں گے تو یہ آپ کی رو میٹرکس کہلاتی ہے یعنی ہوریزنٹل وے اسی کو کہتے ہیں تو اب ہم کالن میٹرکس کی طرف آتے ہیں کالن میٹرکس میں بھی سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن ہے ایف دہ انٹریز پریزنٹڈ ان ورٹیکل وے اور کالڈ کالن میٹرکس تو اب اس کو بھی اس کے اندر ڈیفنیشن کے اندر بتایا بھی کیا ہے جیسے رو کو ہوریزنٹل وے میں اس کو ورٹیکل وے میں تو اب ورٹیکل وے کون سا ہے اب یہ دیکھیں جیسے ورٹیکل وے کی اگزیمپل دی گئی ہے تھری، فور، فائیو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ورٹیکل وے جو ہے یہ ٹاپ سے باٹم یعنی اوپر سے نیچی کی طرف اگر ہم ڈیجرز کو یا نمبرز کو لکھتے ہیں تو یہ آپ کا ورٹیکل وے ہوتا ہے اور اس کو ہم کالن میٹرکس بھی کہتے ہیں تو اس کی اگزیمپل یہ اوپر بھی دے گئی ہے اور دیچے بھی دیکھیں فور اور سیون انہیں دیکھیں فور کے نیچے ہم نے سیون کو لکھا ہے تو یہ ٹاپ سے باٹم کی طرف جب کی جانب آئیں گے تو اس کو ہم کالن میٹرکس کہتے ہیں اسی طرح تھری، ٹو، ون، زیرو ٹھیک ہے تو یہ اگزیمپل کے لیے دیجٹس جو ہے جو سیلیکٹ کیے گئے ہیں کوئی اور بھی دیجٹس ہو سکتے ہیں جب آپ ٹاپ سے باٹم کی طرف نیچے کی طرف یعنی آئیں گے تو یہ آپ کا کالن میٹرکس کہلاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا کلاس نائن کا چیپٹر نمبر ون میٹرکس رو میٹرکس اور کالن میٹرکس کا ٹاپک تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی اس کے بعد ہم نیکس ٹاپک میں جو ہے آرڈر آف میٹرکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ آرڈر آف میٹرکس سمجھ آنے سے پہلے جو ہے آپ کو رو میٹرکس اور کالن میٹرکس ان دونوں کا پتہ ہونا چاہیے تو اگرے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم جو ہے آرڈر آف میٹرکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں اور یہ ٹاپک جو ہے خاص طور پر جو ابھی نیو کلاس سٹارٹ ہوئی ہے جیسے پری نائنٹھ ہے اور یہ نائنٹھ ہے ان کے لیے یہ نیو ٹاپک ہے تو وہ آج سے ہی اسی ویڈیو کو دیکھ کر اپنی سٹیڈی کنٹینیو کریں اور قیسٹن کو کرنا شروع کر دیں اور دوسرے دوست لوگ شیئر بھی کریں والسلام